اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کیا اور اس احتجاج کا اختتام کوئی اچھا نہیں ہوا لیکن اس کے فوری بعد ایک بار پھر یہ خبریں اب گردش کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں ایک بار پھر احتجاج کے لیے آنے والی ہے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز کے پی اسمبلی میں خطاب کے دوران اس بات کا اندیا دیا تھا کہ اب ہم جب اسلام آباد آئیں گے تو مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا تجاویز دی جا رہی ہے اور صاحب زادہ حامد رضا صاحب کی جانب سے اسلام آباد میں ایک بار پھر احتجاج کے حوالے سے کیا تجویز دی گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک انتہائی مذکہ خیز اور بھونڈا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ بلاول زرداری صاحب نے عمران خان کے موقف کی حمایت کر دی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ اب سیاسی مخالفین بھی عمران خان کی کہی بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کا دوگلہ رویہ کیا ہے اور کیسے پیپلز پارٹی پچ کے دونوں سائیڈوں پر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے تو آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج دن کو ایک خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر اسلام آباد میں احتجاج کی تیاری کر رہی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر کے نام سے آج بیان چلتا رہا جس میں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سات دسمبر کو ایک بار پھر اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے والی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی شاید جاری ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹری اطلاعات ہے شیخ وقاس اکرم انہوں نے اس طرح کی کسی بھی خبر کی مکمل طور پر تردید کی ہے شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کے اندر مختلف معاملات پر بحث ضرور جاری ہے لیکن سات دسمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے کوئی تجویز ابھی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اس حوالے سے پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی مشاورت کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً گزشتہ سے ایک روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا جس میں بہت زیادہ ایسے گرمہ گرم بحث اور تناؤں کی صورتحال کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور اس میں دو سے تین اہم چیزیں سامنے آئی تھی ایک چیز تو یہ سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اپنے عہدے سے استیفہ دیا گیا تھا لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بریسٹر گوھر خان نے کے حوالے سے پھر یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہیں کام جاری رکھنے کی جو ہے وہ ان کو ہدایت کی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو آئی وہ یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے یعنی بریسٹر گوھر خان کی جگہ اسد کیسر کا نام سامنے آیا تھا یہ خبر کہاں سے چلی یہ شراطی ذہن والے ہی لوگ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں لیکن یہ خبر بھی فوری طور پر اس پر وضاحت آئی تردید آئی اور اس خبر کو بھی جھٹلا دیا گیا پھر کہا گیا کہ اسد کیسر صاحب کی جانب سے کہ سات دسمبر کو احتجاج ہوگا اور اب پاکستان تحریک انصاف نے سات دسمبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی تردید کر دی ہے اس حوالے سے شیخ وقاس اکرم کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے جو بھی اندرونی معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر تیہ کیے جائیں گے ہم اپنے کپڑے باہر نہیں دھویں گے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پارٹی ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے ویسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے چیئرمین کو بھی جواب دے بنا سکتی ہے اور بنا رہی ہے اور بنا چکی ہے اسی طرح کی جو احتسابی خود احتسابی ہے یا پارٹی کے اندر جو ایک احتساب کا میکنزم ہے وہ آپ کو دوسری کسی سیاسی جماعت کے اندر نظر نہیں آتا کسی جمعیت علماء اسلام کے رہنماء کی مولانا حساب کی رائے کے ساتھ اختلاف کرنے کی جورت نہیں ہے ان سے کسی معاملے پر جواب طلب نہیں کیا جا سکتا ماضی میں مولانا شرانی سمیت جن لوگوں نے اختلاف کیا جس میں مولانا حسین احمد بھی شامل تھے ان سب کو پارٹی سے بدخل کر دیا گیا اسی طرح نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر بھی کوئی ان سے یا ان کی بیٹی سے یا ان کے بھائی سے یا ان کے کسی بھی قریبی رشتہ دار سے کسی معاملے پر کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا جو کوئی ایسی حرکت کرے گا اس کو بھی پارٹی سے بدخل کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی پیپلز پارٹی ہے جہاں آصف زرداری بلاول اس کی بہنیں اور آصف زرداری کی بہن فریال تانپر ایک ایبسلوٹ اتھارٹی رکھتے ہیں اور ان سے بھی کسی معاملے پر جواب طلبی نہیں ہو سکتی ان سے کسی طرح کی غلط پالیسی پر بھی ان سے یہ ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس بارے میں وضاحت کریں یا کسی اور سیاسی جو حکمت عملی ہے اس میں ناکامی کی صورت میں ان کو کسی قسم کی کوئی وضاحت دینا پڑے لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ سارا کلچر موجود ہے اور یہی وہ بیسک ڈیموکرسی ہے جو پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف کرتی ہے بہرحال اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقع سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہوا جس کے تحت ایک بار پھر اسلام آباد میں احتجاج کیا جائے دوسری جانب پی ٹی آئی کے اتحادی صاحب زادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں انہوں نے احتجاج کی حوالے سے ایک تجویز دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے تین سو اراکین پارلیمنٹ سب سے آگے اسلام آباد سے ڈی چوک مارچ کریں ان تین سو ارکان پارلیمنٹ سے دس کلومیٹر پیچھے پاکستان کی عوام ہو تاکہ اگر ظلم و جبر ہو تو اس کا مقابلہ پہلے اراکین پارلیمنٹ کریں اس تجویز کی پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت زیادہ ستائش کی گئی ہے کارکنان کی جانب سے بھی اگر آپ جا کر ان کی ٹویٹ کے نیچے یہ سارے معاملات دیکھیں تو ہمیں ایک بہت مصبت قسم کے رپلائیز جو ہیں وہ کمنٹس وہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے احتجاج ہوا تھا تو اس وقت یہ سارے اراکین پارلیمنٹ کیوں اس وقت احتجاج کے موقع پر موجود نہیں تھے اگر اس وقت یہ سب لوگ موجود ہوتے تو کوئی امکان تھا کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کسی خوفناک قسم کے آپریشن کا اعلان ہی نہ کرتی لیکن چلے اب ایک بار پھر اگر اس طرح کی کوئی تجویز آئی ہے تو پی ٹی آئی اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف بظاہر اب ایسے لگتا ہے کہ سیاسی دباؤ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ پچھلے تین چار روز سے پی ٹی آئی شدید دباؤ میں تھی دو سے تین روز تک آپ کو پتا ہوگا کہ قیادت منظر عام سے غائب تھی میڈیا پر نہیں آ رہی تھی اور پھر دو روز کے بعد پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد اب پارٹی کے جو عددار ہیں وہ بقائدگی کے ساتھ اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میڈیا کے ساتھ عوام کے ساتھ اور عالمی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں دوسری جانب عمران خان کی علیہ بشرا بی بی اور علیہ امین گنڈا پور کے خلاف ایک نیا بھونڈا اور مزقہ خیز قسم کا مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ مقدمہ تھانا سیکٹریٹ میں یہ درج کیا گیا اور یہ ایس اچو کی مدیت میں درج ہوا ہے جس میں انصداد دہشتگردی سمیت بیس مختلف دفعات آئید کی گئی ہیں اور اس مقدمے میں سینیٹر فیصل جاوید عاطف خان اور اسد کیسر کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان تینک انصاف کے پندرہ سے اٹھارہ ہزار افراد کی حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ڈی چوک پر حملہ کیا اب ڈی چوک پر کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے وہ ڈی چوک تو گئے ہی نہیں ہے ڈی چوک تو بنتا ہے پارلیمنٹ کی دیوار کے ساتھ اور یہ کنٹینر لگا کے انہوں نے بند کیا ہوا تھا شرائط جو جنہ ایوینیو ہے وہاں بلو ایریا کے اختتام پر جس کو ایکسپریس چوک کہا جاتا ہے وہاں پر کنٹینر لگے تھے اور وہاں سے آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکا تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈی چوک تک پہنچے ہیں یہ مقدمہ ہی غلط ہے اور اس میں جو ایک اور بھونڈی اور مزکا خیز بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈی چوک پر حملہ کیا گیا اب ڈی چوک پر کون سی ایسی امارت ہے کون سی ایسی یادگار ہے کون سی ایسا مقبرہ ہے جو وہاں پر تھا اور اس کی پی ٹی آئی کار کنان کی جانب سے کوئی توڑ پھوڑ کی گئی ہے تو انتہائی مزکا خیز بھونڈا مقدمہ ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حجوم کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا اور مسلحہ حجوم نے ریاست مخالف تقاریر بھی کی ویسے ریاست چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے ہاتھی کو چوہ بنا سکتی ہے چوہے کو ہاتھی بنا سکتی ہے شیر کو بلی قرار دے سکتی ہے کسی بھی قسم کی جو اس وقت جو کمال ہے وہ ہماری پولیس اور بیگر سیکیورٹی فورسز جس طرح دکھا رہی ہیں وہ دکھا سکتی ہیں اور ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے دوسری جانب بلاول زرداری صاحب نے عمران خان کے موقف کی حمایت کی ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بیان ہے کیونکہ عمران خان اس سے پہلے کرپشن کو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور عمران خان نے سابق بی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے انٹرویو کے موقع پر بھی اس طرح کی بات کی تھی جس کا حوالہ جنرل ندیم انجم نے دوہزار بائیس میں عرشد شریف قتل کے بعد جب پریس کانفرنس کی تھی بی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ تو اس وقت انہوں نے اس بات کا حوالہ بھی دیا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے اور سیاسی اور کرپٹ سیاسی جماعتیں وہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے خطرہ ہیں اور بعد میں یہی بات درست ثابت ہوئی گزشتہ سال کوئٹہ میں ایک اہم اجلاس ہو رہا تھا جب نگران حکومت تھی تو کوئٹہ میں اہم اجلاس کے موقع پر بھی آرمی چیف جنرل آسے منیر کی جانب سے اس موقع کی تائید کی گئی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس ملک میں اس وقت کرپشر ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس طرح آرمی چیف صاحب بھی عمران خان صاحب کے موقع کی حمایت کر چکے ہیں اور اب بلاول بھی ایک اور معاملے پر عمران خان کے موقع کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں اور بلاول کہتے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا اس وقت تک ملک میں معاشی استحقام نہیں آ سکتا یہی بات عمران خان گزشتہ ڈائی سال سے اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں لیکن کچھ جو قابض سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ذریعے وہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہیں مان رہی تھی لیکن اب بلاول بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا تب تک پاکستان کے اندر معاشی یا دیگر جو استحقام اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے تو سیاسی استحقام لانے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اس کا چھینہ گیا منڈیٹ واپس دے دیں گے پاکستان میں سیاسی استحقام آ جائے گا اور دیکھ لیں کہ آپ دو تہائی اکثریت تک حاصل کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہے سرمایہ کاری نہیں آ رہی عالمی برادری آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عالمی برادری اور عالمی ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا منڈیٹ ہے جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے ان سے منڈیٹ چھین کر ایک غیر منتخب ٹولہ عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے جس کو کسی صورت حکومت جمہوری حکومت تو قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس لیے بلاول صاحب اگر آپ کو عمران خان کی بات سمجھ ہی آ گئی ہے تو کم از کم اس کی بنیاد ٹھیک کر لیں ابھی ٹھیک کر لیں تو یہ جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے مسائل درست ہو سکتے ہیں دوسری جانے پیپلز پارٹی کا رویہ انتہائی دوگلہ اور دہرے میار پر مبنی ہے بلوچستان میں جب پاکستان تحریک انصاف پر پبندی کی قرارداد پیش کی گئی تو حکومت میں چونکہ پیپلز پارٹی حکومت چلا رہی ہے وزیرعالہ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی حمایت کی لیکن جب پنجاب میں قرارداد پیش کی گئی اور پیٹی آئی پر پبندی کے لیے یہ قرارداد جب اسمبلی میں یہ فلور پر پیش کی گئی تو اس پر پیپلز پارٹی کے حسر مرتضی نے کہا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے تو یہ وہ دوگلی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی جو ماضی میں بھی رہی اس وقت بھی ہے اور ایک صوبے میں یہ پیٹی آئی پر پبندی کی قرارداد کی حمایت کرتے ہیں دوسرے صوبے میں پیٹی آئی پر پبندی کی قرارداد کی مخالفت کر دیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رویہ آج سے نہیں ہے بلکہ زلفکار علی بھٹو سے ہے جنہوں نے متفقہ آئین بنایا اور آئین بنانے کے چند مہینوں کے بعد ہی اس آئین کی خلاف ورزی شروع کی اور بلوچستان میں منتخب حکومت کو گھر بھیجا گورنر راج لگایا سیاسی قیادت کو جیلو میں ڈالا عوامی نیشنل عوامی پارٹی پر پبندی لگائی جو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی سینئر سیاسی قیادت تھی ان کو جیلو میں ڈالا گیا ان کے لیے خصوصی تربیونل بنائے گئے جو ان کے ٹرائل کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئین کا ایک بار پھر حلیہ بگاڑ دیا گیا پنجاب کے اندر فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی گئیں اور بلوچستان میں فوج کے ذریعے آپریشن کا آغاز گیا گیا تو اس طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے زلفقار علی بھوٹو وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو بلاول تو پھر ان کے نواسے ہے تیسری نسل ہے تو وہ جو ایک خصوصیت ان کے ڈی این اے میں آ رہی ہے وہ شاید بلاول اب بھی دکھا رہے ہیں اس لیے وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بروٹ فورس کے ذریعے بھی آئینی ترمیم منظور کروائیں گے اور کبھی کہتے ہیں کہ لاتھی کے ذریعے بھی اگر سیاسی استحقام لانا پڑا تو وہ حکومت کو لانا چاہیے تو یہ وہ فستائی ذہنیت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے لبادے میں چھپا رکھی تھی اس نے لیکن اب اس موقع پر آ کر اس کا اصل گھناؤنا اور مکرو چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور میرے خیال میں اب عوام پیپلز پارٹی کی سیاست سے کو سندور رہے گی یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہو فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ